اسلام علیکم دوستو ویلیکم ٹی جاؤ پیسار دوستانی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیٹس جوپس کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں کافی سارے ایڈز ہوں گے لیٹس جوپس ہوں گی تو آپ نے ہور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو اور اینڈ تک دیکھنا ہے آپ کے کام کی جوپس ہیں تو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ جو ایڈیو میں ٹیٹک ہے یہ آپ کو ایڈ پہ بتائیں گے کہ آپ ان میں کیسے اپلائی کریں گے اور یہ ایڈ آپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے سب کچھ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے یہاں پہ یہ جو ایڈ ہے یہ ہے منسٹر آف سائنس ان ٹیکنالوجی وزارت سائنس ان ٹیکنالوجی کی طرف سے یہ ایڈ ہے آپ نے اس کو خود ریڈ آؤٹ کرنے ہم جسٹ آپ کو شورٹ سی انفو دیں گے اس میں ڈیٹی ٹی نے ایڈیٹر اسیسٹن ڈیریکٹر اسی اکانس اسے کی کامٹس کے ساتھ بکرک آپ کو اسے دیکھنے پیارہ پچھتی ہے اسی sellers آؤٹس پورت پیارہ پچھانی ڈیٹے میں ایک 80 اور موجود میں باخیو جہاں mesen بلانگ کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو لانس ریٹے اپلائی کرنے کی وہ 10 جنوری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپ ایڈوریٹائزمٹ چیک کر سکتے ہیں آپ کو اینٹ پہ بتائیں گے کہ ایڈوریٹائزمٹ آپ نے کہاں سے لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ پاکستر آرمی کی جابز ہیں شورٹس اور سٹیگرل کمیشن ڈاکٹرز اور جیڈی اموز اور سپیشلسٹ کے لیے اس پہ ہم کمپیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں اٹھائیس دسمبر سے لے کر پندرہ جنوری تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ایم بی بی ایس پی ڈی ایس یا سپیشلیزیشن اگر آپ کے پاس ہیں میزر فیمیز دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ یہ بھی پاکستر آرمی کی جابز ہیں انفرمیشن کمیونکیشن اور ٹیکنالوجی افیسر کے لیے اس پہ بھی صرف میلز کر سکتے ہیں جن کے پاس بی ایس ٹگری ہے کمپیرر سائنس میں یا پھر آئیٹی میں یا پھر کمپیرر انجیننگ میں یا پھر صورت فر انجیننگ میں تو آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہم کمپیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل جابزار پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی پاکستر آرمی کی جابز ہیں ڈیریکٹ شورٹ سویس کمیشن ہے اس میں بھی صرف میلز کر سکتے ہیں اس میں ایڈوکیشن افیسر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ سائیکولوجس افیسر ہے لاو افیسر ہے اور ویٹری فارمز ہے یہاں پہ اس میں بھی صرف میلز کر سکتے ہیں ایڈوکیشن برانچ میں جو ہے وہ میلز کر سکتے ہیں باقی اس تمام جو یہاں پہ دیپارٹمنٹس ہیں اس میں میلز کر سکتے ہیں 31 سنبھل لاسٹ ہے اس پہ بھی ہم کمپلیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں آپ ہمارے چینل پہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ یہ یونیورسٹی آبوا ہے واق انٹ میں اس میں جاب سے یہاں پہ ایجوکیشنل اور نوٹ ٹیچنگ سٹاف کے لئے یہاں پہ پروفیسر اور ڈیپٹری ٹیریکٹر اسسٹنٹ ریئر اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ مینجر ایرمن کی بھی ویکنسیز ہیں آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی لاسٹ دس جنوری ہے اس کے لئے یہاں پہ ڈیٹیل ہے آپ ہماری ویب سٹ پہ چیک کر سکیں گے جو آپ کو انٹ پہ بتائیں گے اس کے لئے یہاں پہ یہاں پہ یہ پنجاب پبلیسرز کمیشنل کی طرف سے لیٹیسٹ جوپس ہیں کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ سب سے پہلے ہے کمیونکیشن اینڈ ورش ڈیپارٹمنٹ ٹیک ہے اس میں سنتالیس پوسٹ ہیں اسسسٹر انجینئر کے لئے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ انجینئرگ ڈگری ہونے چاہیے آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ ہے جو ٹھیک کر سکتے ہیں وقت اس سے اندبہ ہیں اچھاں ٹھیک کر سکتے ہیں his قرارج پلد میں وقت ا знач مفقوم کی قبولی نیئرگ پلد invit sulf الص recognized الدعام پلد kadaria میں دو سو تین پوستیں ہیں لیکٹر فیزیکل ایڈوکیشن کی فی میلز کے لیے اس میں ماسٹر آپ کو ہونے چاہیے فیزیکل ایڈوکیشن میں آپ لوگی ہم پر اپلائی کر سکتے ہیں اور پچاس وکنسیز ہے لیکٹر اکنومکس کے لیے اس میں سبی میلز کر سکتے آپ کے پاس ماسٹر یا بی ایس ڈگری ہو اکنومکس میں تو آپ لوگی ہم پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پر جو نیکس دیپارٹمنٹ ہے فائنانس دیپارٹمنٹ ہے اس میں جنر کلرک اور سٹیرون کلافر کی وکنسیز ہیں اور انرجی دیپارٹمنٹ ہے اس میں یہاں پہ جو ہے ہیٹ کلرک کی یہاں پہ وکنسیز ہیں اور اس کی جو لاسٹ اپلائی کرنے کی وہ ہے یہاں پہ درست جنوری دوہزار بائیس ٹھیک ہے یہ آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے اس کا جو ہے کمپلیٹ پرسیجر اس کے پارے یہاں پہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے پاکستان کا اس میں جانبز ہیں کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ اکاؤنٹ کی وکنسیز ہیں اس میں بی کام اور بی بی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس میں جو کوٹا ہے وہ پنجاب اور بلوچستان کا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے یہاں پہ سینئر کیشئر ہے اس میں بی کام اور بی بی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اسسٹنٹ آرڈٹ ہے اس میں جو ہے وہ ایم کام اور ایم بی اے والے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی سپروازر اور 3 سارے ڈپلومو والے کا اپلائی کر سکتے ہیں اسیسٹنٹ کے ہمیں پہ 43 پوسٹ ہے گریڈ پندرہ پہ اس میں گیجوئیٹ بیے بیہ سیڈ گیر بیکان بی بیہ سوالے وائلے کے سکتے ہیں ہاؤس کیپنگ ہے گیجوئیٹ اپلائی کر سکتے ہیں کوک ہے اس میں میڈل والے apturer کر سکتے ہیں ٹرنٹ ہے اس میں میڈل والےplantر twins کر سکتے ہیں ڈش ورشر اور ناپسے پلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کمپلیٹ پرسیجر آپ کو اس آن میں مل جائے گا باقی آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے اس کے لئے یہاں پہ یہ مستر فیڈل ڈیوکیشن وزارت تعلیم ہے وفاقی وزارت تعلیم تو یہاں پہ یہ جانبز ہیں کورڈینیٹرز کے لیے اور اس کے لئے یہاں پہ 3D اینیمیٹرز کے لیے اور یہاں پہ کونسپٹ رائٹر کے لیے اور اس کے لئے یہاں پہ پروڈیسر اور یہاں پہ کٹیگری ٹیکنیکل یہاں پہ ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو لاسٹ ریٹے ہو بارہ جنوری ہے یہ آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے اس کا کمپلیٹ پرسیجر اس کے لئے یہاں پہ یہ پاکستان ائر فورس کا ہاؤسپیٹل ہے اسلامباد میں یہاں پہ سورٹ فرڈ ڈیویلپرز کی ویکنسیز ہیں یہاں پہ بی ایس اور کمپیٹر سائنس اور آر ایٹی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ دیکھٹر کی ویکنسیز ہیں پاکستان ائر فورس ہاؤسپیٹل می تو آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کا یہاں پہ فضائیہ کالیز ہیں یہاں پہ اٹک میں یہاں پہ لیکچر کمیسٹری اور فیزیکس کی ویکنسیز ہیں اور لیکسٹر کے لیے اس میں آپ کے پاس ماستر یا بی ایس جگری ہو فیزیکس یا کمیسٹری میں آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور سینئر ٹیچر کی یہاں پہ ویکنسیز ہیں فیزیکس اور میتھوں میں آپ کے پاس جو ہے ریلونٹрат ڈگری ہونے چاہیے گیڈیویشن یا ماستر ڈگری ہو ریلوٹ فیلڈ میں تو آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو لاسٹ اٹھے اکیس دی سمبر ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ نیکس ویکنسز ہیں کافی بڑی تعداد میں کیپٹل ڈیویلپنٹ ارثارٹی سی ڈی اے کی یہاں پہ ویکنسز ہیں اور اس میں یہ جابز ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز کے لیے اور ٹیکنیکل سٹاف کی یہاں پہ ہے سرجن کی وہی یہاں پہ ویکنسز ہیں سٹاف نرسز ہے وہ 10 جنوری 2022 ہے اپلائی کرنے کو پرسیجر آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے اس کے لئے یہاں پہ اٹومک نیجی کمیشن کی ویکنسیز ہیں ٹیکنیکل سٹاف کے لئے جس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے دیکٹر جنرل فائنانس ہے اس میں کومرسلیٹر ڈگری ہو اور اس کے لئے یہاں پہ اسیسٹن ڈریکٹر سابر سکورٹی ہے اور اس کے لئے یہاں پہ یہ ساری جو Kenny's experience kinda ٹیک ہے جنرل جنرل فائنس پیراسک نیجی کمیشن اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوہ انٹ میں بتائیں گے اسâ Britt процیجر اس کے لئے ہاں پہ یہ بعد جاب یکر اور اس میں جاپس ہیں یا آر یہنس وہ آرھیا پہ یا پہ یا ویکنسیور مسیرل اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ہاں پہ آپ کے پاس بی ایساßen آن سی اپلائی میں ہونی چاہیے اور یہاں پہ انٹیمولوجسٹ ہے اس پہ امسی انٹیمولوجی ہونی چاہیے آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ہیل ڈیپارٹمنٹ ہے اسلامباد کا آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو انڈ بے بتائیں گے اس کا کمپلیٹ پرسیجر اس کے پہ یہاں پہ جو نیس وکنسیز ہے وہ کافی بڑی تعداد میں جوب سے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ پاہ دیکھے ٹیک ہے یہاں پہ انٹی ہے اور اور بھی کافی سریح پہ آف اسسٹرنڈ ہے اور یہاں پہ اسسٹنڈ ڈائریکٹر ہے اور یہاں پہ ڈیٹی بیس آدمیسٹریٹر اور یہاں پہ لیب انجنئیر ہے اور لیگل ایڈوائزر ہے اور یہاں پہ ڈیپٹیٹر سیکیورٹی ہے اور بھی ہاں پہ کافی سیٹیچنگ سٹاپ کی ہاں پہ لیکچرز اور اسسٹن پروفیسر کی وکیسی سے انٹی یوں میں آپ لوگی ہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ہے یہاں پہ کمپیٹ ایڈوائزمنٹ آپ کی ہاں پہ مل جائے گا بارہ جنوری اس کی لاسٹرٹ ہے آپ کو ایڈ پہ بتائیں گے اس میں اپلائی کرنے کے پرسیجر اس کے بھائی ہاں پہ جو نیسٹو کینسیز ہے وہ آپ سے شیئر کرتے چلے تو یہاں پہ یہ نیکسٹ جوپس ہے بینکل حبیب کی ٹھیک ہے یہ جو ہے بغیر ایکسپیرنس کی جوپس ہے ویڈیوز کے لیے بزنس ڈیویلمنٹ بینکرز کے لیے اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور 31 جنوری 2022 اس کی لاسٹرٹ ہے فریش کرنڈیٹس پورے پاکستان سے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں بینکل حبیب کی 956 برانچ ہو جائے پورے پاکستان میں آپ لوگ گیجوئٹ ہونے چاہیے 14 سالہ تعلیم آپ کے پاس ہونے چاہیے اور 30 سال سے زیادہ آپ کی ایج نہ ہو تو آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس سی میل اڈریس پہ اپنی سی وی جو ہے وہ میل کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو نیکس ویکنسیز ہیں یہ ائر ہسٹس کی ویکنسیز ہیں یہاں پہ ائر سیال میں اس پہ ہم کمپیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس میں جو ہے صرف فریمیلز اپلائی کر سکتی ہیں دو جنوری لاسٹ ریٹ ہے انٹر کوالیفکیشن ہو ایف 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 ایس ای آئی کوم ڈی کوم آئی ایس ای سالے سے پتریس سال تک ہے جو اور فائی پیٹ تری آپ کی ہائیٹ ہو اور یہاں پہ انٹرویوز ہوں گے فیصلباد ملتان جہلم پشاور ایپٹ آباد کراچلہ اور اسلامباد اور سال کوٹ میں اور آپ نے اس کے لئے اپلائی آلائن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ائر ہسٹس کی جاب سے ائر سیال میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو نیکس ویکنسیز ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے چلے تو یہاں پہ جی سی یونیورسٹری فیصلباد میں کافی بڑی تعداد میکنسیز ہیں یہاں پہ کلک کریں کہ آپ آئیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پرمیری پاس سے لے کر ماسٹر تک اور پی ایس ڈ ڈ ڈ ڈگری تک یہاں پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کافی ساری ویکنسیز ہیں کافی ساری کیمپسز میں ٹھیک ہے آپ نے اس کو ریٹ کر لینا ہے اگر آپ کو یہ آئیٹ آپ کے لئے نہ نظر آئے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ آئیٹ پہ کلک کر کے آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو نیکس فیکنسیز ہیں وہ میزان بینک کی جابز ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے چلیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ میزان بینک کی جابز ہیں فریش کانڈیٹس کے لئے ٹھیک ہے کریڈڈ ایڈمیسٹریشن آفیسر کے لئے اس میں کوئی ایکسپیرینس کوئی ایکسپیرینس کوئر نہیں ہے اس پہ آپ کے پاس بیچرڈ ڈگری ہونے چاہیے بزنس میں یا پھر کامرس میں اور اس میں کوئی ایکسپیرینس کوئر نہیں ہے اس کی جو لوکیشن ہے کراچی لاہور اسلامباد پشاور ملتان بہاورپور فیسٹ آباد اور گجھنوالے کی لوکیشن ہے میز ایڈمیس دونوں یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہاں پہ اپلائی آل ان کرنا ہے اس کے لئے ہاں پہ جو نیوٹیکنس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے چلے تو یہ نیوٹیک یونیورسٹی ہے باکستان کی پہلی ٹکنالوجی یونیورسٹی نیشل یونیورسٹی آپ ٹکنالوجی اور اس میں ہی جاپس ہیں کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ انڈر میٹرک سے لے کر ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں اور پی ایڈی ڈگری والے یہاں پہ جنرل سپورٹ سٹاف ہے اس سے میٹرک اور انڈر میٹرک والے اپلائی اپلائی کر سکتے ہیں آفیس سٹاف ہے یہاں پہ میٹرک اور اس سے زیادہ والے اپلائی کر سکتے ہیں آڈیٹر کی ویکنسی سے ہیں ڈیپٹی ایسسٹنٹ اور ڈیفرنٹ یہاں پہ ٹریٹس کی ویکنسی سے ہیں اور لیبس یہاں پہ اٹرنٹ کی بھی ویکنسی سے ہیں ٹک ہے آپ اس کو چیک کر لینا ہے اور اس میں بھی آپ کو انٹ میں بتائیں گے اپلائی کرنے کا جو کمپلیٹ پرسیجر ہے اور دس سنوری دوہ دار بائیس اس کی لاسٹر ہے اس کے بعد ایم سی بی مسلم کمرشل بینک کی جابز ہیں اور اس میں یہاں پہ یہ صرف فیمیلز کے لیے ہیں انکلویشن پرگرام ہے بہت ہی زیادہ دس اپچرنٹی ہے پاکستان فیمیلز کے لیے اس میں برانچ کیش، اپریشنز، جنرل بینکنگ اور کسٹمر سرسز کی جابز ہیں اس میں صرف آپ کے پاس گریویشن ڈگری ہونے چاہیے چودہ سالہ تعلیم ہونے چاہیے آپ کے پاس صرف فیمیلز جو ہیں پورے پاکستان سے فیمیل انکلویشن پرگرام جو کہ ایم سی بی بینک کی طرف سے ایم سی بی اسلام بینک کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر سکتی ہیں وہ یہاں پر کرک کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو اینٹ بھی بتائیں گے اس کے کمپلیٹ پرسیجر اس کے بعد یہاں پر بینک الفلا کی جابز ہیں کاؤنٹر سرسز آفیسرز کے لیے یہاں پر فریش کانڈریٹس کے لیے جابز ہیں بہتی سے بردست اپچرنٹی ہے کوئی ایکسپیرنس کرنی ہے چودہ سالہ تعلیم آپ کے پاس ہونے چاہیے گیجویشن ڈگری اور اٹھائیس سال سے زیادہ آپ کی ایج نہ ہو اور پانچ جنوری دوہزار بائیس اس کی لاسٹرٹ ہے آپ نے اس کے لیے اپلائی آل ان کرنا ہے یہ آپ کو اینٹ پر بتائیں گے اس کے بعد یہاں پر ایکسپیرنس جو ہے گروپ کی طرف سے ایکسپیرنس میڈیا گروپ کی طرف سے انٹرنشپس ہیں میڈیا گریٹس کے لیے جو کہ میڈیا گریٹس ہیں ان کے لیے آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس ایمیل اڈریس پر آپ نے اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے اور یہ کراچوی والوں کے لیے انٹرنشپس ہیں ایکسپیرنس نیوز کی طرف سے اس کے بعد یہاں پہ فلم اور ٹی وی پروڈیکشن میں آپ کے پاس جو ہے وہ ڈگری ہونی چاہیے اور پھر میڈیا سائنسز میں اس کے بعد یہاں پہ ڈسٹرک اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل جو ہے پنجاب کی یہاں پہ ڈیٹر انڈیوپیٹر کی جوبز ہیں پورے پنجاب کے لیے پنجاب کی جتنے تحصیل اور ڈسٹرک ہسپتال ہیں ڈی ایچ کے اور ڈی ایچ کے جسے کہتے ہیں آپ کے پاس گیڈیویشن ڈگری ہونی چاہیے اور کمپیٹر کورس ہو اور یہاں پہ اٹھارے سے تیس سال تک ایسٹرمیٹ ہو اور یہاں پہ ویکنسیز تمام آپ تحصیلوں کی چیک کر سکتے ہیں ڈی ایچ کے اس کی آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں چودہ جنوری اس کی لاسٹ ریٹ ہے اس کے لئے یہاں پہ یہ پاکستان آرڈنس فیکٹری پی او ایپ کی لیٹرز چاپس ہیں اور یہاں پہ صرف ریٹائر پرسن جو ہیں آرمی سے وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہستان آرڈنس فیکٹری میں جو جوبز ہیں یہ صرف ریٹائر پرسن کے لئے ہیں جو آرمی سے ریٹائر پرسن ہیں اور 10 جنوری 2022 اس کی لاسٹ ریٹ ہے تو یہاں تک ایسٹرمیٹ ہے آپ ان ایڈز کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے اور ان کو آپ نے کیسے ڈاؤنڈ کرنا ہے اور ہر ایڈ کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے آجانا ہے سمپلی گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوبزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ یہاں پہ جوبزار ڈارٹن فل لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ویب سیٹ ہی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ تھوڑے سو نیچے آکھیں یہاں پہ تمام ایڈویٹاز پر یہ دیکھیں پی و ایف کی جوبز ہیں اور یہاں پہ انٹی یو کی جوبز ہیں سوئی گیس کی یہاں پہ جوبز ہیں اور اس کے لئے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے اس کے بعد مور جوبز پہ کلک کریں گے تو آپ کو مزید جوبز نظر آ جائیں گے اگر آپ کو آپ کی ڈیزائر جوب یہاں پہ نظر نہ آیا تو یہ سرچ کے بٹن لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس پہ آپ کچھ بھی لکھیں گے جیسے کہ ہم یہاں پہ سوڈی اے کی جوبز سرچ کرتے ہیں سوڈی اے لکھ کے آپ سرچ کریں آپ کے سامنے جو سوڈی اے کی پرٹیکولر ویکنسیز ہیں اور ڈیٹ جو ہے مطلب کس ڈیٹ کو پوسٹ کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ یہ 26 دسمبر کی یہ پوسٹ ہے اس طرح آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے اگر آپ کو پھر بھی آپ کی ڈیزائر جوب نہ ملے تو یہاں پہ یہ جوائن آور ورڈس اپ گروپ آپ ہمارے ورڈس اپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر کے کہ آپ نے ہمارے ورڈس اپ گروپ کو یہاں پہ کلک کر کے چیک کر لینا ہے یا پھر آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پرٹیکولر ایڈ چاہیے یا پرٹیکولر ایڈ کا لنک چاہیے یا آپ کو اپلائی لنک چاہیے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی ان گروپ کو یہاں پہ جوائن کر لینا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہے آپ ساندھی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چاروں کو لائے بھی سبسکرائب کریں تھنکس اور واشنگ